اگر میں ہوں اس دن پیزنٹر چیئرمین آف دین ایڈ ریٹر مسٹر اگمائی خان باغر سمجھا رقید سمجھو سمجھو بلکل تھوڑا سا سمجھو 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 10-15 سمجھو تو آپ نے اور سے سمجھ رہا ہے دیکھیں آپ نے سنا مدب ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ مدب یہ کر لو یہ ہو جائے گا یہ کر لو یہ ہو جائے گا لیکن ایٹ پر بندہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میں کیسے سٹارٹ کروں گا کوئی ہمیں پہلا سٹیپ بتائیں جہاں سے ہم سٹارٹ کریں مدب پہلے بات یاد رکھئے گا کہ جیسے بچپن میں ہم بڑے ہوتی ہیں ہم نے ڈرائمنگ سیکھنی ہوتی ہمیشہ محران لے جائیں کوئی اور گاڑی نہیں لے جاتے یہ پرانی سیبرکوبر لے جاتے ہیں تاکہ کہیں لگ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہ ہو تو اسی طرح جب ہم اپنا فریلانسنگ کا کیریر سٹارٹ کرتے ہیں تو یقین مانے دنیا میں 99.99% جن سے بھی میری ملاقات ہوئے جو لیول کا کام کر رہے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم بھی کام کر رہے ہیں وہ کہتا ہے بھائی ہم نے اپنا کیریری فائلر سے سٹارٹ کیا تو سب سے مہری بار یہ آتی کہ فائلر میں ہم کیسا پروفائل بناتے ہیں فائلر پر پروفائل بنانے کیلئے کوئی اتنا بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں ملتار میں لوگ بیٹھے ہیں مطلب ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سیڈیز میں بھی لوگ بیٹھے ہیں جو کیا کرتے ہیں فائلر کی پروفائل بنا کے دینے کا دست عذاب کے لئے دیکھتے ہیں سٹوڈنٹ سے اور سٹوڈنٹ کو کہتے ہیں اپنی ڈگری آ لے ہو یہ لے ہو اپنا آ لے ہو پھر اس کے بعد کہتے ہیں جو اپنی ڈیلائنٹ بنایا ہو لے ہو پھر کہتے ہیں اچھا تم انگلیش میں یہ کر مطلب اپنے اوپر مضمون لکھئے لے ہو مطلب ایسے کھانے 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 کھانا جو آپ کے سامنے میں دس ایک منٹ میں انشاءاللہ ایکسپلین کرتا ہوں باقی جب آج اینڈ ہوگا سیکنڈ آر آئیڈ ہوگا تو آپ نے اپنے گھر میں جا کے کچھ بھی نہیں بنایا تو آپ نے فائلر کی پروفائل بنا بھی گیا بنادن کے بعد کوئی بھی اس پر گیگ ڈال دیا psychological ڈال دے جو بھی کام کرنے ذروری نہیں ہے بس مطلب ایک مند ہے وہ powerful knenceمل لگ رسول کم بے اس تو اس مس آفیس کی گئر کرتے یہ بند ہے وہ اچeninالیکہ به زور پر رہ astابعا decreed ایک مند ہے وہ ویڈایاٹہ کا کام کر رہا ہے وہ ویڈایا کہ ڈیلیرو کی گئر کردے تو تمام کا اوپر خطوز هلے جائے تھا تھوڑا تھوڑا دفنیس ہو گئے آپ کو ڈسکرائب کر دوں گا صرف امباسی نہیں ہے کہ فائبر کا وہ ہی کیک بنا سکتے ہیں جو آئیٹی سے ریلیٹڈ چیز ہوں کسی بھی چیز کی بنا سکتے ہیں نہیں نہیں بنا سکتے ہیں آپ کسی سے ریلیونٹ چیز کی بنا سکتے ہیں بلکل آپ کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ بڑھوں گا لیکن جب کام ہوتا ہے کام سٹارٹ ہوتا ہے تو بیسیکل ہم کامیزاری کیک بنا دیتے ہیں اور کچھ گیگز ایسے ہوتی ہیں جو پر ہمیں اچھا کام ملنا چلو ہو جاتا ہے اور کچھ گیگز ایسے ہوتے ہیں جو پر ہمیں کام نہیں ہوئی راتوں ہم گلیٹ بھی کر دیتے ہیں ان ایکٹیب کر دیتے ہیں یہ بات پر ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ جو ایک ہماری گیگ بہت اچھی پرموٹ ہو رہی ہے اسی گیگ کی بنیاد کے پر میں اپنے ٹیم بیلٹ کر لیتا ہوں جیسے ویڈیو کی گیگ یہ بہت اچھی پرموٹ ہو رہی ہے اس کی بنیاد میں میں ہو گیا ہم پاد ہو گیا ہم دو تین اور لوگ ہو گیا ہم ہم ملکے ایک ہی گیگ پر ہم سارے ملکے کام کر رہے ہیں اسی طرح گرافکی گیگز ہے بہت اچھی پرموٹ ہو رہی ہے اس کے اندر گرافک موچنز آجاتی ہے اس کے اندر الیڈینز آجاتی ہے ویکٹر ڈیزائننگ آجاتی ہے اس کے لئے موڈلنگ کے پیپر میکزینز کے پرس پیٹیز آگئے ان کی اچھے ساتھیں گیگز ہمیں مل رہی ہے مدبکہ ان کے کام مل رہا تھا اس گیگر کے تو میں نے اپنے ساتھ تین چاملوں کو ریٹ کر لیے کام پکڑتا گیا جو مستے ہو رہا ہے وہ میں کر رہا ہوں جو مجھے لگتا ہے یار یہ ایزی کام ہے اور اس میں میرا کافی ٹائم بیسٹ ہوگا تو مجھے مدہ ہے یہ فضل کہ یہ مدہ میرے پاس اٹھائنی ہے تو یہ کوئی اتنے مشکل بات ہے ملضب آپ شروع میں بندہ اکیلائی سٹارٹ ہوتا ہے پھر آسطہ 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 جیسے کام بڑھتا جاتا ہے وہ آٹومیٹک آٹومیٹک اپنے آپ کو 24 into 7 ملضب آن رکھتا ہے ملضب فاہم نے آپ کو بتایا تھا جیسے موبائل میں تو میں ایک اور بندے کے ساتھ میری بہت اچھی لف شب پہ اور اکثر ہم بھی یہی مسئل لگاتے ہیں کہ سیمپل ورڈنگ میں کیا کیا ہوئے کہ جب بھی ہم نے ایک سپیسیفک بندہ ہائر کر لیا اس ہی نے بیٹھ کے صرف فائلور کو ریفریش کرتا رہا دیکھتا رہا تر کام آ رہا ہے جیسے آ رہا وہ کوارڈینیٹ کرتا جاتے ہیں وہ اس کے ساتھ جو جو لوگ کوارڈینیشن میں ہوتے ہیں ان کو بتاتا جاتے ہیں کہ بھائی یہ کام آ رہا ہے آپ درہا ڈسکیشن کے لیے آپ آ رہے ہیں اب یہاں میں ایک چوڑی زی بات آتی ہے کہ یہ ڈسکیشن کیا تھے کریں گے کہ سسٹم یہاں پڑھا ہے بندہ ہمارا ہے وہ اپنے گھر بیٹھا کہ ہم ٹی ویڈیوز کر لیتے ہیں ڈیفرنٹ 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 سکرین شیئرنگ کے ساورٹ ویڈیوز کر لیتے ہیں کہ ہم انٹرنیٹ کے تروں اپنی لیٹھاؤں پہ مجود ہے لیکن وہ بندہ اپنے گھر بیٹھے وہ سکرین شیئر کر کے بلکل ایگزیکٹ کیا نہیں کر رہا ہے بلکل اس کو کلائنٹ میں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ سارے بندہ ہماری بیٹھیں جب شہر پتہ اپنے گھر بیٹھ کے کام کر لیتے ہیں اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے تو اگلی سٹیجز کی بات ہیں لیکن جیسے آپ نے اس بات دوستا تھا اور دوسرا آپ نے لوکیشن کی بات کچھتی آپ لوکیشن کی بات کر رہے تھے شاید وہ بات نہیں سو لیتے لوکیشن کی عمر بھی کُل وہ بسنے والی بات ہیں آپ نے اپنا اکانڈ کریئیٹ کی ہے آپ نے اس ایپی پی آپ کا کیاڈے ہو کیونکہ یہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پبلک ایپی پیسے کے لیے ہوتا ہے جو ایک ہی ملتا ہے یونیک ایپی میں تو بہر اگر آپ نے وائلنس ڈیوائنس کے اپر وہ پبلک ایپی ڈالا ہوئے ہیں تو آپ وہ ڈیوائنس جہاں بھی لے کے جا رہے ہیں آپ کو کام کر رہے ہیں اس سوٹا بھی ہوتا ہے آپ ریولیگ میں ہوتا ہے کچھ کہا آپ نے انہا کیا ہے آپ روپ کنٹری گئے تو ہمارا کوئی ڈیفرنٹ ہے تو اس میں دیکھیں آپ نے جب آپ کنیکشن کرتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ یہ جو فاہر میں بات کی اتنا وہ اکاؤنٹ کریئیشن کی بات ہے لاغ ان آپ کہیں سے بھی کرنے تو اتنا نارمالیشن بات کی اگر ایک اور پر ٹکنیک ساتھی آپ پروپسی ٹکنیک وہ بھی لگا کر باتا یوز کر لیتا اتنا اس چیز کی اصل جو فریلانسنگ میں اخواست ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کو ریسپونس کیا ساتھ اس کو پر ہم بیعت نہیں کریں گے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے جو بھی اکاؤنٹ بناوا ہے بناوا ہے ٹھیک ہے نہیں بناوا سب سے پہلے آپ نے جی میل کا اپنے اکاؤنٹ بنا دیا اور جی میل کا وہ اکاؤنٹ بنانا ہے جس میں آپ نے اصلی والی ڈیٹا بارت ڈالی ہے اصلی والی آپ نے اپنے نام کے سپیلنگ لکھنے ہر چیز اوکی سچ لکھنی ہے سچ بول ہے پاکستانی ہونے کے ناتے آپ کو کسی سچ بولنا پڑھیں تو آپ نے ساری باتیں سچ لکھنی ہو سکتے ہیں یہ نہیں لکھنا ہے کہ میں بندہ رہتا ہوں بورڈ کے دور لکھنے جنابی میں رہتا ہوں وہاں پہ ڈاؤن گے اندر بندہ 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 ایسے ہوتا ہے یہ سمپل ورڈن ہے تو اس میں آپ نے ساری باتیں سچ لکھنے ہیں تو آپ نے سیمپل ورڈن میں آپ نے ایک آنٹ کریٹ کے آنٹ کرنے کے بعد آپ فائیور ڈاؤٹ کک Omar پر آئیں گے جیسے فائیور ڈاؤٹ کوم پر آتے ہیں اس نے آپ سے کہنا ہے کہ جوائن فائیور ہم کہتے ہیں جوائے مجھے میں نے اسے کلک کیا جیسے میں نے اسے کلک کیا اس نے تھک کر کے مجھے پیج دکھا دیا جس کے اوپر میں نے اس کو جوائن کر لیا یہ میں نے نیٹ سے اٹھائی ہے کسی کی تصویر جی میں نے ویسے میں نے اپنی پوری یوٹیوب کے اوپر میں نے ویڈیو بنا کے رکھی ہوئی ہے جس میں سٹیپ بے سٹیپ پوری آدھا پونے گھنٹے کی تقریر کی ہے کہ کس طرح ہے مطلب اپنے ایک ہی نام سے میں نے اریجنل نام سے کریٹ کر کے دکھائیے اب اس کے بعد کیا کہ ہم نے اس نے سیٹ اپ کیا پروفائل جیسے پروفائل سیٹ اپ ہوا اس نے سٹارٹ ہوتے ہی آپ سے کہنا ہے کہ آپ اپنی نا گیگ بتائیں مطلب اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے جی میل کا جی میل کا اکاؤنٹ کریٹ ہونے کے بعد مثلا میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی یہاں پہ نے ایسے ورکنگ دکھا دیتا ہوں تاکہ پھر یہ نہ رہی یہ دیکھیں جیسے آپ یہاں پہ آئے جیسے لیٹس سے کوئی بھی آپ نے فرض کہ آپ کا کوئی بھی جی میل کا اکاؤنٹ تھا اس کے بعد جیسے ایسے لکھے نا فائیور ڈاٹ کاؤنٹ کام لیٹس سے یہ دیکھیں کونیکٹ سپائیور فلاں فلاں جیسے فائیور پہ آئے اس نے یہ دو آپشن دیتے ہیں سائن ان جوائن کا جب آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا نا جی میل کا وہ آل ریڈی آپ نے اپنے کمپیٹر پہ لاؤگ ان کیا ہوا تھا جیسے جوائن کرتے ہیں وہ فوری فوری آپ سے کہے گا کہتا ہے بھائی فیس بک کے تھو جاتے کیونکہ اس کو پتا ہے فیس بک پہ مطلب اگر صحیح پروفائل ہے تو صحیح جوٹ نہیں بولتے لوگ یہ جی میل کے تھو جائیں گے کیونکہ آپ موبائل میں ہمیشہ جی میل گوگل آئی ٹی ڈالتے ہیں انڈرویڈ میں یا آئی فون کے تھو جائیں گے یا کوئی اور ای میل اپنی کمپنی کا بزنس نیم ریجسٹر کرائے ہوگا اس سے جو بھی آپ نے اپنے کوئی اکاؤنٹ فیک بنائے ہوئے ہیں جب ہم اس پر مزید کر رہے ہوں گے چیزیں ڈال رہے ہوں گے وہ کنفلکٹ ہونا شروع ہو جائے گا چلیں آپ کہتے ہیں اسی نام سے جیسے ایک بندہ ہے اس نے نام رکھا ہے محمد شبانہ نہیں مزاق نہیں سیریس بات ہے اس نے وہ بنایا جب کل کو ماشاءاللہ اسے اللہ نے رسک بھی لیا اس نے کام بھی کیا اسے جب اس کو پیسے آئیں گے محمد شبانہ کے نام سے اب وہ بینک میں برکہ پہن کے جائے گا بھی سیئے نا تو وہ محمد شبانہ کا کہیں گے ہاں بھی پروف دیں کل 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 کلائنٹس جو برکت ہو جاتے ہیں مجھے کال کریں گے آپ کہیں گے نشبانہ وہ واقعی سے آپ بندہ ایک دفعہ جھوٹ بول سکتا ہے وہ وہ سسٹر کو نواش روم گئی ہوئی بلکل جو میں نے اسی وجہ سے آپ کو میں نے پہلی بات کیا میں نے کہا یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے آپ نے سچے پاکستانی بننا ہے اور بہت امانداری سے جو آپ کی چیز ہے آپ نے وہی پریزنٹ کرنی ہے مطلب یہاں پہ آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنے کہ بٹے گو اشو ہونا شروع ہو جائے اب سب سے پہلے یہ بتاونا چاہیے دیکھو گی کیا ہوتیں دیکھیں اگر آپ لوگو بناتے ہیں لوگو بھی ایک ہے اگر آپ مدے ہو میتنگ کرنے یہ بھی گی ہے واائر بورڈ انیمیشن کرنے یہ بھی گی ہے آپ گی کرنے یہ بھی گی ہے اینمیشن ڈیزائننگ کرنے یہ بھی گی ہے آپ پریمئر برو میں انٹرو میڈیو بنا رہے ہیں آپ ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں آپ جنابری فلائر ڈیزائنگ کر رہے ہیں یہ سوال کے ساتھ آپ کی گیگز ہیں اب ان گیگز کو ہم کٹیگرائز بھی کر سکتے ہیں کچھ لوگ جرنل نوزلی دیتے ہیں کچھ لوگ لکھ دیتے ہیں گرافک ڈیزائنگ میری گیگ ہے کچھ لکھتے ہیں ایک نئی سپیسیفی گرافک میں میں صرف لوگوں کا ایکسپائٹ ہوں کوئی کہتے ہیں صرف میں کٹالوگز ڈی ای بی قسم کے بنا سکتا ہوں تو یہ آپ کی مرضی ہے ایک بند یعگو کہتے ہیں میں ٹھائیڈ ٹائیڈ اچھا کرتا ہوں ایک بندphone وہ کہتے ہیں اےwealth پرائش میں بہت اچھا کرتا ہوں ایک بند میں سم اچھے کرتا ہوں یہ سارے کا оказا اکم کی پر uponدہر کرتے ہیں یہ سارے اگل مقرمک Wars پرuedوو کو معاف عمل بนะ دا فائیور کے وہ سفیسے جو آپ فائیور پہ پیش رہے ہیں that's called a geek creating your geek is an opportunity to show off your talent and provide the buyers with all information they need help them decide to business with you کہ مطلب میں بتاتا ہوں کہ بھائی میں اس چیز کا ماہر ہوں آپ کو دیکھیں آپ کو ایک 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 چیز چاہیے تو جب تک وہ آپ کو نہیں بتائے گا کہ یار میں اتنا ماہر ہوں میں ٹو فیس میٹر میں بھی کام کر سکتا ہوں ٹری فیس میٹر میں بھی کام کر سکتا ہوں میں سیلنگ میں بھی کام کر سکتا ہوں جب تک وہ اپنے آپ کو show off نہیں کرے گا تب تک ہم اس کو کام نہیں دیتے پھر اس کے بعد اچھی سٹیج ہے کہ ہم اس کے ساتھ bargaining کریں گے کسی نہ کسی amount کے پر اسے fix کریں گے اگر وہ بالکل ایکسپورٹ ہے اور کامی عرصے سے کام کر رہا ہے وہ کہے گا ایک دام واحد کلام کہ ایک ہی بات ہے اور اگر وہ بلکل نیو ہے جیسے پاہل نے کہا ہے کہ مطلب ففٹی ڈالر لگا کے بھی فائٹ ڈالر میں لوگ کام کر دیتے ہیں ایسے بھی میں نے نیو دیکھیں کیا بتے کیونکہ ہم بھی کام پکڑتے ہیں آگے سے پکڑتے ہیں فرضگیاں تھری ہندر ڈالر کا اب ہم نے اس کو کام کو ڈیوائیڈ کر لیا ہم نے کام کو ڈیوائیڈ اس طرح کر لیا کہ یہ تھری ہندر ڈالر کا کام ہے اس کے دو حصے ہیں ایک حصہ میں کر لیتا ہوں ایک حصہ کسی اور سے میں کروا لیتا ہوں یا ایک حصہ اس کے اتنا مشکل ہے مجھ سے نہیں ہو رہا ہے لیٹس سیف فرضگیاں تھری ہندر ڈالر کا کام ہے میں نے اسی کام کو سب کام کو میں نے فائٹ پر سرچ کیا پر کون کون سے لوگ ہیں مطلب میں نے کسی اور سے کام پکڑا پھر اس میں سے جو حصہ میرے سے نہیں ہو رہا میں نے اس کی ریلیمنٹ بندہ ٹھونڈا اور میں بلکل نیو بگینر بند اس میں سے اس بندے نے کہا تھا میں ہندر ڈالر پڑھوں گا میں نے اس کے ساتھ بار گین کی اچھی بو کی ملدہ بات چیز کی میں نے اس کو گیر دیا کنیچ کر دیا اس نے مجھ سے ففنڈ ڈالر پڑھوں گا وہ کام کر کے دے دیا تو اس کو میں نے اپنے ساتھ جائج کر کے دوسرا تاکٹر نیکس طرح میں جو مہین کام پکڑوں گا پکڑوں گا اس میں جو اس کے حصے کام اس سے کروا لوں گا آگے سے میں ہندر ڈالر پڑھ لے رہا ہوں اس سے ففنڈ ڈالر میں کر پا رہا ہوں تو یہ ساری کے ساری ٹیکنیکس ہیں جو یوز ہوتی ہیں تو مطلب ہم سمپل ورڈن میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ شو آف کرنا یہ بتانا یہ آپ کا گیگ میں آتا ہے اب گیگ کیسے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ آنے ہوگی آپ کے پاس یہ ایسے پیج آتا ہے جس پر آپ نے لکھنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں آپ بتائیں کہ آپ کی گیگ کیا ہے گیگ میں آپ کیا کرتے ہیں آپ ڈیفائن کرتی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کی ایکٹیو گیک کونسی ہے محارت کونسی ہے گیک کو ہم محارت بھی کہہ سکتے ہیں سکل بھی کہہ سکتے ہیں سکل سیٹ بھی کہہ سکتے ہیں پینڈنگ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ وہ کہتا ہے کہ میری ایک گیگ ہے مزاگ کے علاوہ اپن کالا جادو کرتا ہوں سیریز بات ہے یہ کرونا کے ڈیل کے ادر ایک بندہ آتا ہے ملتان کا ہے شدادہ ہے حقیقت بات ہے اس نے کیا کیا دربار نے کیا تصویر بنوائے دربار کیا کہ کبھی یوں کبھی ایسے بن گئے اور اس نے کہا کہ میرے سے دعا کرواؤ گے آپ کو کرونا نہیں ہوگا میں پر پرسن سے دعا کے پچیس ڈالر دوں گا دس ڈالر دوں گا اور اس کو آرڈر ملنا چلو گا ہے حقیقت بات ہم مسلمان ہیں ہم لوگوں کا اعتقاد ہے یقین ہے کہ آپ دعا سے حرکت جیسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کھالا جاتو کرو گے بہبوب قدموں میں یہ پناہ بنا اس طرح لوگ ایسے لیکن فائبر اب ذرا تھوڑا سا فائبر نے اس چیز کے اوپر وہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو مزاق بننے لگے میرے پلیٹ فارم کا تو اسی وجہ سے وہ چیزیں کس میں ڈال دیتے ہیں پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں آپ سے گیگ بنوا لے گا آپ کو یہ نہیں کہہ گا آپ نے غلط کیا اب وہ پینڈنگ میں ڈال دے گا جواب ہی نہیں دے گا اس کے بعد رکائر موڈیفیکیشن یا آپ کو کہے گا ہاں یا آپ کے یہ کام اس کو یہ موڈیفائی کرو ڈرافٹ کا مطلب ہے یہ رکھ دے گا وہ کہے گا اچھا دیکھتے ہیں سوچتے ہیں یہ ہم رکھ دیں گے ہم کہتے ہیں چھر چھر نے آج بنا لیے لیکن ہو سکتے ہیں ہم اس کو ایڈورٹائز نہ کریں اس کے بعد ڈینائیڈ جس کے پر اس نے بالکل انکار کر دیا اور ایسے کچھ میں ایسی سرویسز دینا تھا لیکن اب میں نہیں وہ سرویسز دینا کچھ ٹائم کے لیے روک دیں میرے ساتھ یہ بندہ تھا جو مجھے یہ سرویسز دیتا تھا اور آگے میں وہ سرویسز سیل کرتا تھا اب یہ بندہ سکیپ ہو گیا تو اب میں وہ سرویسز بجائے اس کے کہ میں جھوڑ بول کے وہ سرویسز لوں لوگوں کو میں کہوں ہاں بھی میں دوں گا لیکن آگے نہ فلپل کر سکوں اس سے کیا ہم میری پروفائل نیگٹیب ہو جاتی ہے تو یہ پود میں یہ آ جاتے ہیں اس کے بعد یہ کہ گیگ میں لکھنا ہے کہ رائٹ ویور کے ایک اوورویو کہ آپ کیا کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ نا ایک بات سچ بات یاد رکھے گا پنجابی فلموں کی طرح نہیں اہنا ہوتا ہے ہمارے پاکستانی بھائی ایسے ہوتے ہیں کافی سارے لوگ آتے ہیں تو جو ایسی ایسی باتیں لگ دیتے ہیں اس سے پودے کیا ہوتے ہیں کلائنٹ پوری ایسیٹ ہو جاتے ہیں کلائنٹ آپ کے پاس آپ ہی جاتے ہیں لیکن جب کلائنٹ جاتے ہیں آپ کی پروفائل سمجھیں وہ پھر کسěogue کام کرنے ہیں مطلب آپ اس سے کہتے ہیں کہ میں اس میں کیا کہتے ہیں آپ کی ویڈیو مکسنگ بھی دوں گا اس میں کسی مولد سے ساونن بھی کروا دوں گا میں اس کی ٹیٹل مارکٹنگ بھی کرا دوں گا صرف اقدار ڈالر ہے یقین مانی یہ گیر کوئی لگائے نا میں اس کے بات بھاگ سے ہوں گا کام دے میں آکے دو سو ڈالر میں پابل ہوں لیکن ایک سے پندرہ ڈالر میں کروائے لیکن پندرہ ڈالر میں یہ کام ہو ہی نہیں سکتا بات میری سمجھ رہے ہیں تو اس طرح آپ نے اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں لکھنی جس کے اوپر بعد میں آپ اس کو جسٹیفائی نہ کر سکیں پھر نیکس بات یہ تھی ابھی 40 ڈالر 30 ڈالر 10 ڈالر کی بات چل رہی تھی وہ یہ ہے کہ پرائیس میر کی اپنی گی کی ایک صحیح کیمت لگائے یہ نہیں کہ آپ اپنی گی کی ایک بندے نے 20 ڈالر میں کام کر رہے آپ نے کہا کہ میں 10 ڈالر میں کر رہا چلیں ٹھیک ہے ریٹ بہت کمپیٹ کرتا ہے مارکیٹن میں ریٹ بہت کمپیٹ کرتا ہے مارکیٹن میں لیکن جب وہ بندہ 20 ڈالر والے کو چھوڑ کے 10 ڈالر والے کے پاس آیا تو 10 ڈالر والے نے اس کا کام ایک اپ ٹو سٹینڈڈ نہیں کیا گلو سٹینڈڈ کرتا ہے تو کیا ہوگا کہ وہ جو کلائنٹس ہیں کلائنٹس فائیبر نہیں یا جتنے بھی اور نائن پلیٹ فارم ہیں انہوں نے کلائنٹ کے ہاتھ میں بھی تھاکت رکھی ہوئی ہے کلائنٹ اگر نیگٹیو ریمارس لکھ دیتا ہے ہماری پروفائل پر ہماری پروفائل پر کلائنٹ نہیں آتا اور کچھ ایک مقدار کے بعد وہ پروفائل ہماری کیا ہو جاتی ہے بلکل وہ بلوک کر دیتا ہے فائل بلوک کر دیتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو بندہ جو اٹھا ہے کیکٹ پر تو سمپل ورڈنگ میں ہم نے یہ سو سمجھ کے پرائسنگ بنانی ہے مطلب ان کے تین سٹینڈڈ بنا سکتے ہیں مطلب بیسک بنا لیا اس کے بعد بنا دیا سٹینڈڈ بنا دیا اس کے بعد پریمیم بنا دیا دیکھیں میں مثلا یہاں بھی میں دکھاتا ہوں ہوں کسی کی بھی ایسے میں گیگ اوپن کر کے نہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کسی بھی بندے گی ایسے فائیبر پہ آتا ہوں کسی کی بھی ایسے میں نہ گیگ اوپن کر کے نہ دکھا دیتا ہوں اب دیکھیں فور ایک دیمپل میں یہاں پہ آتا ہوں سمپل میں جیسے میں نے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ نیچے پاک روپیز میں لکھے ہوئے آ رہے ہیں سٹارٹنگ ایڈ سٹارٹنگ ایڈ کا مطلب ہے جہاں سے وہ آپ کا کام سٹارٹ کرے گا کہتا ہے پچی سو اکیس رویسے کا آپ کا کام سٹارٹ کروں گا یہ کہتا ہے سولہ سو اکاسی بندہ پچی سو اکیس رو لکھ رہا ہے لیکن اس پچی سو اکیس میں وہ کرے گا کیا اس کو دیکھتا ہوں یہ ہم نے خود بنانا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی پچی سو اکیس میرا بیسک پیکیج ہے اور اس کے اندر میں وائٹ بورٹ اینیمیشن پروڈیوز کروں گا سنگ کروں گا وائس دوں گا نو وائس آور کہتا ہے کوئی وائس آور نہیں دوں گا بس جو آپ نے وائس دیو گا اس کو اس کے ساتھ سنگ کر کے دے دوں گا کہتا ہے وائس آور ریکارڈنگ نہیں ہوگی کہتا ہے کہ اپ ٹو تھرٹی سیکنڈ رننگ ٹائم کہتا ہے ٹھرٹی سیکنڈ رننگ ٹائم تک کا ہو سکتا ہے اس سے اوپر نہیں ہو سکتا میوزک ساؤنڈ ڈیزائن انکلیوڈڈ میوزک ساؤنڈ ڈیزائن کیا ہے نیٹ سے کوئی بھی ایم سی ایس ہوتے ہیں نون کاؤپی رائٹس ان کو اٹھا گے ہم اس کے اندر ایڈ کر کے دے دیں گے بس اگر وہ کہے گا یہ اچھا نہیں ہے ہم کہیں گے پھر آپ خود اپنی طرف سے تھیم کی ساؤنڈ دے دوں وہ کہے گا یہ والا ہے ہم کہیں گے بھائی یہ تو پیڈ ہے اس کے تو پیسے لگتے ہیں آپ اسے پرچید کر کے ہمیں دے دوں ہم لگا کے دے دیتے ہیں آپ کو بات میری گیٹ کر رہے نہیں کر رہے اب دیکھیں نا میں ایک ویڈیو بناتا ہوں اور میں بیک راؤنڈ پہ کوئی اپنا میوزک ڈال دوں ایسا مطلب ہولیوڈ کا میوزک ڈال دوں کوئی اچھی موویز کا میوزک ڈال دوں تو بھائی یوٹیو پہ بھی میں ویڈیو میری 100% اپلوڈ نہیں ہوئی کہ مجھے کافی رائٹ کی سٹائک پہ لے آ رہے گی کہ بھائی آپ تو کنٹینٹ ری یوز کر رہے ہیں آپ یا ہمیں وہ دیں کہ آپ نے ان سے لیسنس پر جید کے نہیں تو یہ ویڈیو اٹھا ہے بات میری گیٹ کر رہے نہیں کر رہے تو سیمپل ویڈنگ میں اگر ہمیں کلائنٹ کہتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں بھائی ہمیں نہیں تو ہمیں پروائیڈ کرو اب دیکھیں سیمپل ویڈنگ میں یہ اور کہہ رہے ہیں نمبر آف ورڈس پچھتر نا ہوں کیوں مطلب پچھتر سے زیادہ ورڈس اس میں نا ہوں اب دیکھیں سٹینڈڈ پیکٹ کتنے کا دے رہے ہیں اچانک سے جمپ کیا ہوتا نہیں یہ بیسک کتنے دن میں کر کے دے رہا تھا سات دن میں صرف تیس سیکنڈ کی ویڈیو بھی آپ نے پوچھا تھا جو گھنٹے سبھا گھنٹے میں بنتی ہے سات دن کا ٹائم آم رہا ہے اور کتنے کی وہ کہہ رہا ہے کہ اور سٹینڈڈ پہ آتا ہے وہ کہتا ہے بھائی چھے دن لوں گا اٹھاون سو لوں گا اور سکسٹی سیکنڈ اپ ٹو وہ فورٹی نائن بھی ہو سکتی ہے وہ ففٹی بھی ہو سکتی ہے دو سکتا ہے کہتا ہے ساٹھ سے ایک سٹھ نہیں ہوگا ساؤنڈ میزک کہتا ہے وایس آور ریکارڈنگ جو آپ نے بولا ہے جیسے ابھی یہاں پہ یہ میں نے موبائل اٹھا کے دیکھا ہے یہ ہماری وایس ہو رہی ہے اس میں وہاں پہ ویڈیو بن رہی ہے اب بعد میں یہ لائٹنگ افیکٹ اتنا نہیں ہے کہ مطلب لیکن پھر بھی بعد میں ہم اس کو ایسا کریں گے دیکھنے والے کو لگے گا یار بی آئی پی روشن روم تھا اللہ نہ کرے موبائل اس فرس ٹائم اس موبائل کیمرے کو میں ٹیسٹ کر رہا ہوں ورنہ دوسرا ہم اپنا ڈی ایس ایل آر یوز کرتے ہیں تو وہ اویلی بننی تھا یہ میں نہیں لگایا تو امید میں کرتا ہوں کہ ہم مکسنگ کر کے اس کو اس طرح کریں گے کہ وہ لگے گا ہاں روشن روم ہے سارا کچھ تو اس کو مطلب اس وائس کو ویڈیو کے ساتھ ملانے کو وائس آور کہتے ہیں تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ صرف وائٹ بورڈ کی انیمیشن ہے جیسے سامنے بندہ لکھ رہا ہے کہ آپ ایسا نیٹ رائیڈر میں آئیں گرافک ڈیزائن سیکھیں آگے ایسے ہاتھ چل رہا ہے پیچھے بندہ بول رہا ہے اس کو ایڈ کرنے کو وائس آور کہتے ہیں اگر ہم اس سے آگے چلے جائیں وہ بھی وائٹ اینیمیشن ہے کہتے ہیں اوہر این ایکسپریس ڈلیوری کہتے ہیں پانچ تین میں کر دوں گا اور نائنٹی سیکنڈ تک کا ٹائم ہو وہی ہیں ورڈس دو سو ہو جائیں اور کہتے ہیں بیانوے سب دوں مطلب بڑا سستہ پہ گئی اس نے اپنی ڈیمو دی ڈیمو چلا کے دیکھتے ہیں اس کا اسی طرح ہمیں بھی ڈیمو بنانا بڑتے ہیں یہ وائس آور پیچھے ہیں سیکنڈ کے پاس سامپل وائدنگ میں جیسے آپ کی ذہaptے ہیں وہ کہتے ہیں سامپل وائدنگ میں اسی بھی یہی بات آپ دیکھیں اس میں مختلف وہ دکھا رہا ہے آپ کو شاید نہیں بتا مجھے سمجھ آریгляд ان کو سمجھ آری Linda وہ مختلف مدد کہیں سکول کی دکھا رہا ہے کہیں کالیج کی دکھا رہا ہے کہیں کائیک کی دکھا رہے کو بزنس کی دکھاses یہ مختلف تقریبا فارہہ سے پندرہ ٹیمپلٹ ہیں دکھاPop بتا کے اس میں سے کوئی ٹیمپلٹ پسند آئے کا ہم اس سے بات کر لیں گے جس کو بسند آئے گا ٹھیک ہے اب یہ سمپل ورڈنگ میں ہم نے کیا کیا کہ یہ جیسے اس نے یہ کام کیا اسی طرح ہمیں بھی کام کرنا پڑتے ہیں اور یہ کام کہتے ہیں امانداری والا کام یہ ہے کہ آپ اپنے سکیل کو پہلے کیا کریں دیکھیں آپ کیا کر سکتے ہیں پھر یہ دیکھیں کہ مارکیٹ میں اس کیا پرائیس چل رہے ہیں مارکیٹ میں اس کیا پرائیس چل رہے ہیں فرد کے وہاں پہ 8 ڈالر چل رہی ہے چلیں آپ 7 ڈالر چل رہے ہیں ہو سکتا ہے 5 ڈالر چل رہے ہیں لیٹ سے میں ایک چھوٹی نمبل دے رہا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ 5 ڈالر سے تو نیچے نہیں دے سکتے ہیں آپ 5 ڈالر کے ساتھ جوتوں کے ساتھ جرابیں پری کر لیں یہ مارکیٹنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو مطلب یہ آپ نے بنانا ہے یہ 3 پیکجز بنانا ہے جیسے اس نے وہاں پہ لکھایا مطلب بیسیک سٹینڈڈ پریمیم پیکج کا نام لکھیں گے پھر اس کی ڈسکریپشن لکھیں گے اس میں رویزن لکھیں گے یہ سارا کچھ ہمیں اس میں دینا پڑتا ہے پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے بعد ڈسکریپشن اینڈ فیک یہ ڈسکریپشن بھی بڑی زبردست چیزیں دیکھیں جب میں کسی کے ساتھ بات کرتا ہوں اکثر میٹن میں میرے سے نہ تھوڑا سا دناز نمجھ لے کہتے ہیں سر جی آپ تو بیٹھتے ہیں 10 منٹ لگا دیتے ہیں 15 منٹ لگا دیتے ہیں بندے کو سمجھانے میں اس میں میں تو بندہ چار بندوں کو ہینڈل کر لیتے ہیں میں کہتا ہوں میٹن کو دس منٹ لگ رہے ہیں وہ 15 منٹ لگ رہے ہیں وہ 15 منٹ میں جو بندہ ہم سے ہو کے جاتے ہیں جب وہ ایڈمیشن لیتے ہیں کل کو اس کو اور ہمارے دمیان کوئی کلیشیز نہیں ہوتے ہیں کلیشیز کیوں نہیں ہوتے مطلب ایڈمیشن کرانے کے لیے میں ایسے گھنگی گھنگی باتیں کر دوں پوری طرح نہیں ہاتھ ضروری باتیں کر دوں بندہ دماغ میں کچھ اور سوچیں جیسے آپ سے نے کہا تھا کہ 15 میں آپ یہ یہ ساری سے دکھرا دیں اگر میں ایڈمیشن کرنے والا بندہ ہوتا میں کہتا ہاں ہاں ہو جائے ہو جائے ہو کوئی مسئلہ ہی بات نہیں کنا ہوں کل کو جب آپ آ کے آفیس میں بات کرتے ہیں آپ لوگوں نے یہ بھی کہا تو مطلب آ کے سے بندہ یہ کہتا ہے مجھے تو اس وقت میرا دماغ صحیح نہیں تھا مجھے مجھے نہیں پتا چلا شاید میں نے کہہ دیا ہو سکتا ہے میرے بولنے میں اور آپ کے سمجھنے میں مسئلہ آگا یہ پاکستانی بہت زیادہ ہوتے ہیں ہی کے بعد ہو سکتا ہے میرے بولنے میں اور آپ کے سمجھنے میں پرابلمز ہو گئی تو سیمپل ورڈنگ میں یہاں پہ اس ڈسکریپشن میں ہم نے ایسا کام نہیں کرنا اس ڈسکریپشن میں ہم نے پورا بتانا ہوتا ہے کہ یار جو ہم آپ سے پانچ ڈالر لیں گے پچیس ڈالر لیں گے دن ڈالر لیں گے اس میں ہم یہ یہ کام کر سکتے ہیں ہم اس میں آپ کی جو ساؤنڈ ڈال رہے ہیں وہ انسیس ساؤنڈ ہوگی وہ پیڈ ساؤنڈ نہیں ہوگی پیڈ کا مراد یہ کہ اگر پروجیکٹ مجھے ملا ہے آٹھ ڈالر رکھا اور وہ جو ساؤنڈ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ پچیس ڈالر رکھے ہیں میں کہاں سے کرنا ہوں بات میں یہ گیٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو یہ اس چیز کو ہم نے بالکل اس میں کلیر لکھنا ہوتا ہے اکاؤنٹ بناتے ہیں اور فیکس کا مراد یہ ہوتا ہے فریکنٹلی آسٹ کوئشن یا کچھ سوال آتے ہیں جو بندہ بار بار پوچھتا ہے بندہ نہ پک جاتا ہے حقیقت بات ہے اب میں بیٹھا کام کر رہا ہوں میرے سے کلائنٹ بار بار ایک نیا کلائنٹ آیا وہ بار بار سوال پوچھ رہا ہے اور میں اپنا کام چھوڑ دوں پہلے اس کو کیونکہ ون مین آرمی ہے حقیقت بات ہے اگر جب تک آپ فائل کر چار پانچ کٹھی ہو کے ایک ٹیم نہیں بناتے تب تک آپ ون مین آرمی ہیں میرے کافی زیادہ سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اب تک کیا کر چکے ہیں اب تک وہ اپنے اپنے ساوٹر ہاؤسز بنا چکے ہیں اور یہ نہیں ہے جو انہوں نے بڑے بڑے جگہ میں وہ دیا ہوئے ہیں بس انہوں نے اپنا ایک نام سے جج کیا ایک روم میں بیٹھے گئے بیٹھے میں شام کو اٹھ چلے گئے یا رات میں بیٹھ گئے صبح تک کام کرتے ہیں تو اس میں یہ والی بات ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو چلے بٹھا جی اگر وہ ایک بندہ بھی نہیں بٹھانا چاہے وہ کہتے ہیں سارے کام کرتے رہے جیسے ہم اپنین کو کال کرتے ہیں تو بہت سارے سوال ایسے ہوتے ہیں جو ہم اس سے بات ہی نہیں کر پاتے نمائن جیسے ہماری آئیوی آر سے ہنڈلی ہو جاتی ہوتے ہیں انٹریکٹیو وایس ریکارڈنگ ہوتی جو چل رہی ہوتی ہے اور ہمیں بتا کے فری کر دیتی تو فیکٹ کا ادھر مطلب یہ فیکٹ کہہ ہے کہ وہ سوال جو سوال پوچھے جا سکتے ہیں کہ مطلب آپ کم سے سٹارٹ کریں گے اس میں کیا بھی چلوں ان کے تمام جواب ہوں اور ساتھ کے ساتھ ہم فیکٹ انکریز کرتے جاتے ہیں جو جو سوال بار بار ہمیں پوچھ رہے ہیں ہم بار بار جواب دے رہے ہیں وہ فیکٹ یہ شروع میں آپ نہیں بھی کرتے تو ناٹ ہفیگیشو لیکن ایٹلیس ون کوئشن ضرور ڈالتے ہیں کہ آپ کے پاس بجٹ ہے یا نہیں ہے یہ آپ کب سے سٹارٹ کرانا چاہ رہے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے نیکس بات آ جاتی ہے کہ آپ نے جب رکائرمنٹ ہے اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ مزید باہر سے آپ رکائرمنٹ کی اگر آپ کی کوئی رکائرمنٹ ہے تو آپ ہمیں بتا دیں میں آپ کو یہ وائٹ بورڈ میں انیمیشن بنا کے دے رہا ہوں یا ویکٹر کوئی رکائرمنٹ ہے اگر کوئی رکائرمنٹ اس کی ہوگی تو وہ لکھ دے گا نہیں ہے رکائرمنٹ کوئی بھی نے اس کی ہماری کوئی ہوگی تو بتا دیں گے نہیں ہوگا تو یہ ہمیشہ بلینک رہتے ہیں لکھ دیں تو اچھی بات ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں آپ کے بعد آتا ہوں میں ان کو کہتا ہوں فرد کہ یہ جو بھی کام کر دیا ہے گرافک کا میں نے ان کو کہتا ہوں بھائی آپ مجھے دکھائیں آپ نے کون سا کام کیا تو یہ پہلے مجھے دکھائیں پھر اس کو دکھائیں اس سے بہتر نہیں ہے کہ یہ ایک قسم کا وہ بنا لیں کیا نام ہے شوکیس بنا لیں دیکھیں آپ کسی بھی اچھے برینٹ پہ جاتے ہیں وہ جوتوں کو بیک کوئی سے لٹکایا ہوتا ہے ایک قسم کا انہوں نے شوکیس بنایا ہوتا ہے ہم جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور بناتا ہے یقین مانے ہیں ان دکانوں سے زیادہ ان دکانوں کے زیادہ سیل ہوتی ہے جہاں پہ ڈسپلی پہ زیادہ کچھ ہوتا ہے اگر آپ خدا نہ خاصتہ بوڑ گیٹ چلے جائیں ادھر بی آئی پی آپ کو مان ملے گا لیکن انہوں نے تھان لگا 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 کے بند دیا ہوگا اگر ہم نے فرد کہ یہ چار تھان کھلوائیں ہیں اس میں سے ایک پسند آگیا تو ہم اس کو لے کے چلے گا لیکن اس سے بیسٹ نیک جگہ میں بھی پڑھو گا ہم وہاں تک نہیں پہنچے لیکن فائر ہمیں کہتے ہیں فائر ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی آپ کے پروجیکٹ ہیں سارے پروجیکٹ نہیں تو ہر پروجیکٹ تھوڑا تھوڑا پانچ پانچ سیکنڈ دو دو سیکنڈ کی ایک ویڈیو بنائیں اس کے پر اپلیوڈ کریں اس ویڈیو کو آپس میں جوڑ لیں اور اس کو اپلیوڈ کر لیں جیسے میں شروع میں اس بندے کی وائی پورٹ کی دکھا رہا تھا اسی طرح اس کی پکچرز بغیرہ آگے ڈال نہیں ہیں تو پکچرز ڈال لیں سر یہ ڈسپلی کے ہمارے سے ڈیسپلی دکھاتے ہیں وہ ہم ٹیم کا ڈسپلی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ابھی ابھی دکھا دیتا ہوں آپ کا سوال ابھی کلیر ہو جائے گا دیکھیں آپ جو ٹائم دے رہے ہیں میں آپ کو یہ نہیں کہتا آپ وڈسپ چھوڑ دیں سوشل میڈیا چھوڑ دیں فیس بک چھوڑ دیں نہ چھوڑیں بھائی یہ بہت کام کی چیزیں لیکن ان کا ٹائم کم کر لیں ان کا ٹائم کس پہ کر لیں فائیور میں فرض گیا پانچ گھنٹے آٹھ گھنٹے کر رہے ہیں تو تین گھنٹے نکال کے فائیور کو دینا شروع کر دیں فائیور میں شروع میں آپ کو کام شام کوئی خاص نظر نہیں آئے گا لیکن یہ نظر آئے گا کہ لوگ کام کیسے کر جب ہم کسی کو کام کرتا دیکھتے ہیں تو پھر ہمارا مائنڈ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں فرض گیا میں کہتا ہوں ویب ڈیویلپنٹ یہ دیکھیں جیسے میں نے لکھا جیسے میں یہاں پہ آیا یہ یہاں پہ ہے اس کی گیگ اپن کی یہ دیکھیں اس نے ویڈیو نہیں بنایا اس نے just intro بنایا ہے اس نے یہ intro بنایا ہے اس کے بعد اس نے کوئی ایک پروڈیکٹ کے اپنے پروڈیکٹ کی یہ دکھائی اس نے کہا بھائی میں نے اس طرح بنایا تھا اس کو یہ یہ develop کیا تھا دکھانے کے لیے اگر میں اس کے ساتھ بات کرتا ہوں چیٹ کرتا ہوں تو یہ مجھے مزید اس کے آگے کہ مجھے مزید ڈیٹیل دے دے گا لنک دے دے گا کہ یہ میری ویب سائٹس ہیں یہاں پہ جیسے یہ کوکٹیلز کی اتنے یہ بنائی ہیں یہ پرنٹ سکرین لے کے نا اس نے شیئر کی کنٹینٹ کنٹیکٹ ایکس کا پیج جیسے آپ نے پیجز بنائے ہر ایک پیج کی آپ نے پرنٹ سکرین لے لیں وہ شیئر کر لیں اگر آپ کو سلائیڈر شو آتا ہے تو آپ ان تصویروں کو بڑا پیارا ارگنائز کر کے گھمائیں لوگ دیکھیں دیکھیں ہمیشہ یاد رکھے گا ہمیشہ ویڈیو بکتی ہے اور ڈیزائن بکتا ہے چیز بعد میں بکتی ہے ویڈیو اور ڈیزائن میں بھی ایک کامن چیز ہے وہ بکتی ہے وہ بکتی ہے اٹریکشن اور ڈیوٹی اور اس کے بعد جا کے چیز بکتی ہے آپ کا نا ایک گندہ دودھ ہے اس کی پیکنگ بہت پیاری کر کے ڈسپلی پر رکھا ہوئے سٹور میں تو بچے آپ بھی جا کے نا اسی چیز کو پہلے اٹھائیں جبکہ اس سے بہترین چیز گندی اسٹائل والے پیکنگ میں ہیں ساف ستری لیکن اسٹائل خوبصورت ڈیزائن نہیں بنا ہوئی آپ اس کی طرف جاتے ہیں دیکھتے ہیں یہ انسان کے سائی کی ہے تو مضب یہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اس بندے نے جیسے فار اگزیمپل میں ایک اور اگزیمپل دے دیتا ہوں اس بندے نے ایک ہی ریڈ لیسٹ رکھا ہے اور نیچے کہا ہے گیٹ آکوٹ گیٹ آکوٹ جیسے یہ فہد نے بات کی تھی گیٹ آکوٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ ہم چاہتے ہیں ہم نے کافی زیادہ کام کرانے جو یہ گیگ میں دے رہا ہم ہونے چاہ رہے اس میں کچھ ایڈیشنل چیزیں چاہ رہے تو پھر اس سے گیٹ آکوٹ کوٹ مراد یہ ہے کہ میں اسے کہتا ہوں بھائی میں نے یہ کام کرانے بتاؤ کس میں بیٹھتے تھا تو اس طرح بھی اپنی پروفائل بنا سکتے ہیں ڈیزائنر بھی بنا سکتے ہیں ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ ٹھیک ہو گئے یہ پوائنٹ آپ کو کلیر ہو گیا یہ دیکھیں اگر ہم میں اس پروفائل پر اور ڈیٹیل پر آؤں یہ دیکھیں یہ بندے کا نام آپ جب بنائیں گے آپ کو بھی اسی طرح آئے گا اوپر یہ لکھے ہوئے نظر آئے گا کہ ملوین کے about please ask me before ordering کہ مجھے آرڈر دینے سے پہلے میرے سے یہ پوچھ لیں اس کے بعد وہ کہے گا کہ میں یہ سکل آفل کر رہا ہوں اس گیگ میں ڈیٹی ایمل 5 کر رہا ہوں css کر رہا ہوں bootstep کر رہا ہوں اس کے بعد سیلر یہ پاکستان سے ہے دو ہزار اٹھارہ سے جوائن کیا ہوئے آپ بھی جب سے جوائن کریں گے اس کا ایک گھنٹہ ہے دیکھا جائے تو کوئی پیاری پروفائل نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے چل رہی ہے ماشاء اللہ اس کا کام چل رہے ہیں یہ دیکھیں one page کہتے ہیں بھائی دو جن میں بنا کے دوں گا ایک پیج ہوگا ایک ہی اپلوڈ ہوگا ریسپونسیو ڈیزائن ہوگا وہ موبائل پہ بھی اوپن ہوگا وہ جنابلی لیٹاپ پہ بھی ہوگا کہتے ہیں بھائی صرف اور صرف آپ سے بھائی آلی سو ایک روپیل خواب دیکھنا چاہینا وہ نہیں ہو سکتے حقیقت بار اس کے لئے پھر آپ کو دفرنٹ پلیٹ فاؤنس آنا پڑتے ہیں پیپل پر اور پہ آنا پڑتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے بعد اب ورک پہ آنا پڑتے ہیں اب ورکوں بھی اپرووڈ کرانا پڑتے ہیں اب ورک ایسے اپرووڈ نہیں لیتا آپ کو تو اس کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہوتے ہیں جب آپ اس سمندر میں اتر جائیں گے آپ ایک وقت گزرے گا آپ کو ٹینشن ہو گیا آپ کہیں گے تجھے چھ مینے کے سال ہو گئے ہیں دیکھا جائے تو میں اتنا ان کرتا ہوں کہ سٹارٹنگ کے یئرز میں تو بندہ اتنا ان کرتا ہے اس کا کچن منی نکل رہی ہوتی ہے کچن منی موبائل نیال چھے لیا ون ٹو فائی برک لیا یہ کر رہی ہے لیکن جب آہستہ 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 پھر ایک وقت آتا ہے وہ کہتا ہے یار میں زندگی کے دو سال بزر گئے تین سال بزر گئے ابھی کب میں میرے ساتھ ایک بندہ تھا تو پھر نیگٹیب وے نہیں ہوتے پولیٹیب وے ہوتے لیکن وہ ڈیفرینٹ ٹیکنکس رہا تھے اگر پروفائل بند کہتے ہوتی ہیں اگر آپ پروپر چینل سے آگے آپ نکلنے لگتے ہیں تو آپ کی پروفائل میں کچھ ایسی پوائنٹس کریئٹ ہو جاتی ہیں بھلے آپ ایک نمبر طریقے سے بھی کر رہے ہیں پوری میرے پر آپ کہتے ہیں کہ ساڑھے ساتھ سو ڈالر کا کام آپ کر دیں گے ساڑھے تین سو ڈالر فائبر مانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ساڑھے ساڑھے ساڑھ سو ڈالر کا کام ساڑھے تین سو ڈالر میں کیسے ہو سکتے ہیں لیکن آپ اپنی ٹیکنک لگاتے ہیں وہ اس بات بھی آپ کی پروفائل بلوک کر دیں وہ نہیں کرے گا آپ کے ساتھ جتنے بھی گلوگ بیٹھے ہیں جو ساڑھے ساڑھے ساڑھ سو ڈالر پر بیٹھے ہیں انہوں نے اپنی لانس لیمین ساڑھے ساڑھے ساڑھ سو ڈالر لگائی آپ نے ساڑھے تین سو ڈالر لگا دی اور ساڑھے ساڑھے تین سو ڈالر لگا کے ہم نے کیلپلیٹر لگایا ساڑھے 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 انشاءاللہ جب آپ کو یہ مسائل اللہ نہ کرے جب آپ چاہیں گے اپنے آپ کو اور انکریز کرنا چاہیں گے انشاءاللہ ایسا ہوگا جہاں پر جی دن سیمینار ہم آپ ورک بھی کریں گے ہم گروہ بھی کریں گے فریلانسر بھی کریں گے ٹیکنیکس بتائیں گے پھر کبھی ایسا بھی ہوگا جب سیمینار ان لوگوں کا کریں گے جو ایک ایک سال دو دو سال تھے اس ویڈیو میں کام کریں ان کا ہم بڑھائیں مطلب وہ لوگ نہیں جو مطلب بولنے کے لیے جو کام کریں پھر ہم ہم مطلب پروپنس کے اوپر ہم سہیں مڑھا رہے پہلے بھی ہم کرتے تھے دوبارہ اس کے اوپر کریں گے مثلا ہم ہو سکتے ہیں آپ دو سال سے کام کر رہے ہیں آپ کہیں گے ترجمی میں تو ایوریج مہینی کا پچاس سے پچپن ہزار بہت زیادہ کوئی بہت اچھا ملینہ گلر جائے تو اسی ادار پر میں ایوریج نکالتا ہوں اور اس سے زیادہ میں نہیں نکالتا ہوں جبکہ ایک اور بند ہے وہ اچھا خاتہ نکال رہے تو کیا ٹیک نہیں ہے پھر اس کے اوپر ہم ٹسکیشن کریں لیکن مین چیز کہتی ہے مین چیز کہتی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پہلا سٹپ دوسرا سٹپ تیسرا سٹپ اس طرح ایک سیکول سے آپ چلیں گے تو پھر آپ بہت جلدی آگے اور جب آپ ایک جگہ کہا کے سٹک ہونا شروع ہوں گے وہاں پہ آپ ہمارے ساتھ آپ کہیں سے بھی کام کر رہے ہیں اگر آپ کو سیمینار رہے ہیں یا ویسے ڈسکیشن کرتے ہیں جیسے ہم پری سیشن اس پہ آپ آتے ہیں ہم آپ کو ٹکنک بتائیں نہیں یوں نہیں کریں یوں کریں آپ آگے نکل رہے ہیں اب دیکھیں مثلا ایک چھوٹی سی آج کی میں آپ کو ٹپ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جو پہلی پروفائل بنا رہے ہیں آپ بنا لیں کوئی بھی بنا لیں کوئی بھی بنا لیں بنا کے نا اس پروفائل پر تجربے کریں ریڈ کم کر کے تجربے کریں یہ کریں آپ کی پروفائل انشاءاللہ دو ہفتوں کے اندر یا تین ہفتوں کے اندر نہیں تو دو مہینوں کے اندر پا رہے ہیں پھر آپ کہیں گے پھر میں کیا کروں پاس سمجھ رہے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب ہم سرچ کرتے ہیں اس سے ریلیونٹ گیگ جب ہم سرچ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں تب مل جاتی ہے لوگو میں نے ایسے لوگو لکھا لوگو انیمیشن میں کام کرنا چاہ رہا ہوں لوگو انیمیشن پر میں نے ایسے لکھا میں نے فرسٹ پیج دیکھا یہ فرسٹ پیج بھی یہ ان کی ہوں گی جنہوں نے اپنی رینگڈ کی ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی گیگز رینگ کی ہوئے رینگ کا مطلب یہ ہے آپ کے علاقے میں بہت سارے لوگوں گے بال کاٹنے والے ہیئر ڈریسر لیکن آپ کہیں گے حسن ہیئر ڈریسر جیسا کوئی بندہ نہیں ہے اگر آپ ادھر رہتے ہیں ذکریہ ٹاون والی سائیڈ بات سمجھ رہے ہیں نہیں نہیں میں مثال دے رہا ہوں آپ دیکھیں آپ کون سہریہ میں رہتے ہیں چوکمارا اگر آپ چوکمارا رہتے ہیں آپ کے بکس لینے ہوگے آپ کہیں گے کتابستان والا بہت اچھا ایسے ہیں نہیں اور بھی بکس ٹور ہے آپ نہیں کیوں کیونکہ اس نے رینگڈ کیا گیا اسی طرح گیگز ہم دیکھتے ہیں جو گیگز رینگڈ ہوئی ہیں ہم ان کے اوپر جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پرائس لے رہے ہیں اور کیا کیا سرویسز دے رہے ہیں تو ہم ان سے پھر تھوڑا سا کم کر لیں یہ نہیں ہے کہ اگر وہ دس ہزار کی دے رہے ہیں تو ہم تین ہزار کی کر لیں گے فائیف انڈر تھاؤنڈ اتنا لیس کر لیں تاکہ اس پیسیفک مارزن کے لیان سے کر لیں تو سٹارٹنگ میں تو کوئی بھی ریٹ لے لیتے ہیں اب دیکھیں جیسے اس نے تھری ڈی کے لحاظ سے اس نے یہ بنایا گیا جیک بار گا اسی کو بار بار یہ گھمار ہے دیکھیں ہلکی ایسا بوائس اوبر کا کچھ دے دیا یہی دس بارہ ہزار کا لوگوں کے چیز دل گا جس ایک قسم کہنا یہ انٹروڈکشن ٹائپ کی اس نے تھیم بنائی تو مضب ہم نے بہی بہلا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کیسے پہلے جلے گا ہم نے لوگوں کو دیکھنا ہے کہ دوسرے اس چیز کے کتنے پیسے لے رہے ہیں کیا ہمارے چیز ان کے ساتھ بہتر ہے یا نہیں ہے اس کو اپلوڈ کرنے کے بعد گیلری میں تصاویر اپلوڈ کرنے کے بعد پھر ہم کیا کر دیتے ہیں پبلش کر دیتے ہیں اور پبلش کر کے نہ پھر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی کلائنٹ آئے گا یقین مانے نگات اب آپ کہیں کہ سر کیسی بات کیا دیکھیں فائبر نے بھی خود ہمیں ہنس دے دیا کہتے ہیں آپ الائی ہو گئے ہیں لیکن آگے وہ کہتے ہیں کہ بھائی گو ٹو سوشل میڈیا اب دیکھیں میں سمپل سے بات آپ کو بتا رہا ہوں میں نے یہاں پہ شفٹنگ کی یقین مانے آج مجھے نا یہ ون ویک کمپلیٹ ہو گیا ون ویک کے اندر اتنے لوگ نہیں ہیں جب ہم ویلڈنگ شفٹ کر رہے تھے ایک دن میں اتنے لوگ ہم سے معلومات لینے آگئے تھے انفارمیشن لینے آگئے تھے ایک دن میں ہمارے پاس پچیس بندے آگئے تھے جب ہم یہاں سے سمان اٹھا کے شفٹ کر رہے تھے پورا ویک ہم نے یہاں سیٹ کیا سارا کچھ کیا پورے ویک میں ٹونٹی فائل پرسنٹ نہیں ہیں اب بھی تک ہمارے پاس ٹوٹل آٹھ سے نام لوگ ہیں جو انفارمیشن لینے پر ہیں کیوں کیونکہ میں نے اپنی فوزیشن چینج کیا میرا ایک نام بنا ہوا ہے پھر بھی الحمدللہ مجھے پھر بھی دوبارہ ایڈورٹائز کرنا پڑے مجھے دوبارہ سٹرکل کرنے پڑے گی مجھے لوگوں کو بتانا پڑے گا میں یہاں پہ آ چکا ہوں اسی طرح آپ نے ایک پروفائل بنائی سب سے اینڈ میں چلے جائے گی پھر پھر آپ نے اس کو اوپر لے کے آنا اوپر لے کے آنے کے لیے یہ سب سے بہترین طریقہ کہ ہم نے آپ کو کیا کہا میں نے کہا نہ فائیور کو بند کریں نہ فیس بکر بند کریں یہ بڑے کام کی چیز ہے میں نے کہی فکرہ بولا کیوں کیونکہ ہم نے انہی کے ثروح ہیلپ لیتے ہیں سوچل میڈیا کے ثروح ہی ہم لوگوں تک اپنے گیگ اپنی سیکیلز اپنے مدد ان کو ان باکس کرتے ہیں گروپس میں ڈالتے ہیں لنک ڈین پہ ڈالتے ہیں ٹویٹر پہ ڈالتے ہیں ورڈ سیپ کے سٹیٹس پہ لگاتے ہیں ورڈ سیپ کر دیتے ہیں ایسے بھی آپ کے پاس ایک سٹیٹس آیا لنک آیا اس کو لکھا تو بیسٹ گرافک ڈیزائنر آپ اسے کلک کرتے ہیں جیسے کلک کرتے ہیں آٹومیٹک فائیور پہ جائیں گے فائیور دیکھے کہ ہاں یعنی اس بندے کے پاس آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چلو لوگ پوچھنے آرہے ہیں اسے سمجھو کہ اس کے کام میں کوئی جان ہے تو وہ فائیور خود بخود اٹھاؤ کے آپ کو اوپر لیتا ہے آپ دیکھیں آپ کوئی ویڈیو بناتے ہیں میں مثال دیتا ہوں آپ کوئی ویڈیو بناتے ہیں کوئی سوپ کی ویڈیو بناتے ہیں یوٹیوب وہ ویڈیو کیسے کو دکھاتے ہیں لیکن اگر آپ اس کے اوپر آپ ٹریفک جنریٹ کرتے ہیں خود بہت دنی ٹریفک جنریٹ کرتے ہیں تو یوٹیوب کو لگنے لگ جاتے ہیں آپ اس کے اوپر تقریباً ایک دن کے اندر تقریباً ہائنڈڈ پلس یا فائیو ہائنڈڈ پلس بیوز اپنی طرف سے فیک بھی دلوا دیتے ہیں تو یوٹیوب کو لگتے ہیں ہاں یار یہ تو ویڈیو میں ہے کچھ تو وہ آپ کو دکھانا شروع کر دیتا مطلب دوسروں کو جو سے ملتی بلتی بھی ویڈیوز اوپن کرے گا آپ کو دکھائے گا کہ یہ نیو ویڈیو آئے یہ بھی اچھی ویڈیو ہے تو اسی طرح پر آپ نے پروفائل بنا لی بنانے کے بعد آپ کو سوشل ویڈیو پر تھوڑی ہوتی سٹرکل کرنے جیسے جیسے سٹرکل ہوتی جاتی ہے آپ کی طرف شروع میں پہلے ہو سکتا ہے اور پھر ایک ایسا سٹوڈنٹ کسی جن اسے ٹائم ملا میں اسے لیا ہوا وہ لکی لئے انسان تھا جن دن اس نے پروفائل بنا ہی کام سیکھ کے اس کو اسی رات کے اندر اس کو چار پروجیکٹ نہیں ہوئی کوئی لکی تھا ایسے بھی ہیں جن کو ایسے بھی ہیں جن کو دو دو آفتیں ملتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہوتا کہ انہوں کا قصور ہے اس کے اندر پوچھنے کچھ ایسی چیزیں خامی چھوڑی ہوتی جن کو ہم نے سیٹ کرنا ہوتا ہے خامی کے علاوہ نہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی گیر کو اوپر کی طرف لے کر آنا ہوتا ہے ٹھیک ہوگی یہاں تک کلیر ہوگی یہاں تک کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں باقی یہ دیکھیں جسٹ ہم نے پبلش کر دی اور اس کے بعد بس دی اینڈ اور کوئی بھی سوال پوچھنا ہے